زندگی کا مقصد سمجھو قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے فَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا تم کیا یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا تم چوک پر چوراہوں پر گھٹر نالوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہی پر نہ لے جاؤ تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نوجوانوں تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے صحابہ کی زندگی کو دیکھو اللہ اکبر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سخت بولتے ہیں ایک گاؤں گیا تھا کچھ لوگوں کو ڈر لگتا بھی ہے تو سیکریٹری صاحب تھی گاؤں کی کمیٹی کے کان میں مجھے کہتے ہیں حضرت وہ تھوڑا سا شہادت پر وغیرہ بیان مت کیجئے بچے بہت اکسا ہو جاتے ہیں بچے بہت زیادہ الگ مائنڈ کے ہو جاتے ہیں میں ڈیڑھ گھنٹہ شہادت پر ہی بیان کی کہا جس چیز کو تم اپنی قوم سے چھیننا چاہتے ہو میں وہ دینا چاہتا تمہیں کیا پتا ہے شہادت کی لذت کیا ہے غیروں کے تلوے چاٹنے والوں کو کیا خبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے جن بچوں نے اگر عظم بھی اٹھایا ہے ان کے حوصلوں کو نہ توڑو بس بات ہم اتنی کرتے ہیں کہ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے ہیں ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے میں نے آج تک بارہا یہ کہا ہے پوری ڈلی سے لے کر ممبچ تک پتا نہیں کتنی ایجنسیاں بار بار تفتیش کے لیے آتی ہیں جو بھی کہ کیا خفیہ میٹنگ ہے خفیہ پلاننگ آج تک ہم نے کوئی سیکریٹ میٹنگ کی ہی نہیں کوئی خفیہ پلاننگ کیا ہی نہیں نہ ہی کسی کے مارنے کا نہ ہی کسی کی پلاننگ کا اس لیے کہ ہم تربیت چھپ کر کے انڈرگراؤن نہیں دیتے میدانوں میں علل اعلان کہتے جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ممبر پر کر رہے ہیں بات سنو میں کیا کہہ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی میری جوانی ہے میں جوانی میں ابھی عائش کروں گا آپ مدینہ کے اس دولہے کے بارے میں کیا کہو گے جس کی آج ہی شادی ہوئی سیدنا ہنزلا اپنی دلہن کو لے کر گھر آئے ہیں رات شب عروسی منا رہے سہاگ رات یہ ایک مرد کے لیے زندگی کی خوبصورت رات کہی جاتی ہے اس کے آرمانوں کی رات ہے دلہن کے ساتھ شب عبیساز میں ہے باہر کسی نے دھنڈورا اور ندادی یا ایوہ المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھبو الالجہادی فی مرضات اللہ اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاد کی طرف نکلو اللہ کی رضا کے لیے اہت کے میدان کی طرف حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں بستر چھوڑ کر آج کا دولہ اٹھ گیا رات کو اٹھا اپنی شریک حیات سے کہا الودا چاہو تو طلاق لے لو بقیہ زندگی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے لو یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو خاتون وہ نہیں تھی جب پاؤں پکڑ لے اور بیڑیاں ڈال دے جوان کو کہاں مجھے اب بھاگن بنائے جا رہے ہو ایک رات لائے ہو کس کے حوالے چھوڑ جا رہا نہیں خاتون مدینہ تھی کہتی ہے اے میرے سر تاج اللہ حافظ جاؤ صحیح سلامت آو گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی شہید ہو گئے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو بیڑیاں کس بات کی اجازت کس بات کی وہ ہنزلہ دورتے ہوئے میدان جہاد میں شریک بھی ہوئے جن کی جانوں کی اہمیت تھی کہ نہیں میرے عزیز ان کی اپنی لائف ان کا اپنا مشن ان کی اپنی زندگی تھی یا نہیں لیکن انہوں نے سب کچھ حضور کے لئے وقف کر رکھا تھا عزت نبی کے قدموں میں ڈھونڈا ہے جب میدان اہد میں شریک ہوئے اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن سیدنا ہنزلہ کی شہادت بھی ہو جس دن کسی کا ولیمہ ہو اور اس دن اس کی لاش میدان میں پڑی ہوئے ہو یہ مظہر کہیں نہیں دیکھ سکتے یہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ملتا ہے صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ولیمہ کے دن شہادت ہو چکی ہو حضور نے فرمایا سب کی لاشیں جمع کرو صحابہ کہتے ہیں سب کی مل گئی ہنزلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے میدان میں حضور سے جب یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکایا تھے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فلان جگہ پر ہنزلہ کی لاشیں لگاؤ صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت ہنزلہ کی لاش تو ملی پورے جسم پر غسل دیئے ہوئے کترات ٹپک رہے اٹھا کر لائیں حضور نے فرمایا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے تھے اور غسل دے کر لائیں سبحان اللہ مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا وہ جن کپڑوں میں شہادت پایا ہے اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے شہید کے لئے غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں پھر یہ ہنزلہ کو تنہا ستر شہیدوں میں ایک ہی شہید کو غسل کیوں ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو تمہیں پتا چلے گا بیوی سے پوچھو معلوم پڑے گا رات کو یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کر چکا اور اس پر غسل واجب تھا صرف اس لئے دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں اللہ کہیں جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں غسل کرنے تک بھی نہیں ٹھیرا اسی لئے تاج و شریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے وہ صحابہ کا میعار ہے صحابہ کا میعار ہر ایک صحابی تمہارے سامنے لاکر دکھاؤں ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اسی میدان اہد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی پتا ہے جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہے خاتون مدینہ کا ایک جملہ جن کے بھائی جن کا شوہر جن کا بیٹا جن کا باپ چار رشتے شہید ہو گئے تھے اس خاتون کو جب خبر دی گئی تھی تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں آمینہ کے لال کیسے ہیں جب بتایا گیا کہ حضور سلامت سے تو کیا کہتی آرونی انظری لئے ایسے نہیں خبر مت دو دکھاؤ مجھے میں دیدار تو کروں جس کا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا جس کا بھائی لاش کے ساتھ موجود ہو جس کا شوہر خون میں لطپت ہو وہ خاتون کہتی ہے آمینہ کے لال کو دیکھنے دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ ہم غریبوں کے لئے دھارس ہے میں پڑھتا ہوں اس جملے کو وظیفے کے طور پر سچ کہہ رہا ہو وظیفے کے طور پر تصویح کے طور پر اس خاتون نے حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت انبادک جلل ہے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے اگر آپ ہیں میرے آقا میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت سبحان اللہ ان کا یہ جملہ آج بھی یاد کرتا ہوں جب کبھی درد ہو تکلیف ہو حضور کی طرف مخاطب ہو کر کیا عرض کرتے یا رسول اللہ کل مصیبت انبادک جلل اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر ستم ہر مصیبت گوارہ ہے یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تُو ہمارا بس یہی زندگی ہے میرے عزیز یہی زندگی ہے یہ وفاداری کے ساتھ جب ہمارا جوان کھڑا ہو جائے جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے